فیبل سپارڈے کے سینیٹر سلیم بانڈیوارہ نے اسرائیل سے تعلقات سے مطالق نئی بحث چھیڑ دی ہے اسرائیل سے تعلقات کو فائدہ نقصان کی بنیاد پر دیکھنا چاہیے اسرائیل سے تعلقات پر فیلسے ملکی مفات میں ہونے چاہیے ڈانیوز سے خصوصی گفتگو میں پرویس مشرف کی محفی سے مطالق بھی تحفظات کا اظہار کیا باور کرایا کہ یوسف رضا گلانی کی ذاتی رائے ہو سکتی ہے مگر بخطابر پتو زرداری کا موقع بھی دیکھنا ہوگا سابق ڈیپٹی سیورمن سینیٹ نے حکومتی جانب سے پیٹرول کی قیمت کام کرنے کی منصوبہ بندی کا بھی اندیا دیا کسی ملک کے ساتھ ہمیں ڈائیلوگ لاغ تجارت بند نہیں کرنی چاہیے کوئی بھی ملک کو لوگ اسرائیل کو کرتے ہیں کہ اسرائیل اس دیس اسرائیل اس دیس میڈلیسٹ کی ساری کنٹریز ان کے ساتھ بات کر رہی ہیں ان کے ساتھ ڈیپلومیٹک ریٹیلز بھی ان کے ساتھ ٹریڈ بھی کر رہی ہیں تو اسرائیل کے ساتھ اگر ہوتا ہے تو کرنا ہے ٹریڈ وائز یا اس وائز ہمیں کو فرق پڑتا ہے اب اسرائیل سے ڈیل کریں یا نہ کریں ہم میں یہ دیکھنا ہے کہ is it in our interest to deal with اسرائیل or is it not in our interest گلانی صاحب کا ایک پرسنل ویو بھی ہو سکتا ہے کہ جی مطلب میں نے ماف کر دیا یا نواز شریف صاحب نے ماف کر دیا but the fact is کہ لوگوں کے جو sentiments ہیں پختارو صاحب وی بھی نے اپنے tweet میں یہ mention بھی کیا ایسے کئی لوگ ہیں جو یہ feel کرتے ہیں کہ ان کو ماف نہیں کرنا چاہیے government جو ہے وہ کوئی طریقے کار ڈھونڈ رہی ہے اور ایک طریقے کار یہ ہو سکتا ہے کہ fuel prices کو deregulate کر دیا اور اس کے ثروع شاید fuel prices میں کمی آئے موسیقی